یہ حالات اس وقت ایسے کیوں ہوئے اصل میں ہوا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ساپ پکڑنے والوں کو سپیڑا کو دیکھا ہے کہ بھی دیکھا ہے سپیڑا کو سپیڑا اپنی بانسری جب نکالتا ہے اور جب بم بجاتا ہے وہ تو آس پاس درو دیوار گھروں میں جھوڑیوں میں محل میں جھتے جتنے ساپ چھپے ہوتے سب باہر نکالاتے ہیں آتے کی نہیں آتے جب وہ بجانا شروع کرتا ہے تو ساپ جھوم جھوم کر نکالنا باہر شروع ہو جاتا ہے باہر سپیڑا محلے میں اتنے ساپ نے پتہ ہی نہیں تھا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اس سپیڑے کو اللہ جزائے خیر دے کہ اس نے بین بجائی تو محلے کا سا ساپ باہر نکال آیا اللہ تعالیٰ حضرت موڈی صاحب دامت برکاتہ ان کو حضرت یوگی صاحب دامت برکاتہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے بڑسوں کے بعد ایسا سپیڑا ہمیں ملا ہے جس نے بین بجائی تو ہمارے آستینوں سے ساپ نکال رہے ہیں مدرسوں سے ساپ نکال رہے ہیں مسجدوں سے ساپ نکال رہے ہیں علیوہ سے ساپ نکال رہا ہے روشنبان سے ساپ نکال رہے ہیں اتنے دنوں تک وہ سارے مناسعین اور سارے آستینوں کے ساپ جو اہل حق کی جماعت میں دھس گس کر کچھ رکاٹ رہے تھے دس رہے تھے ملت کو تکاپ کر رہے تھے کہ صاحب انہوں نے باسری ایسی بجائی کہ آستینوں کے ساپ باہر نکال آئے اور ایسا نکلے کہ نکلنے کے بعد جو تیس